السلام علیکم ناہید آپ کے ساتھ ہے آج میں آپ کو چکن ٹک کا ریسیپی بتاؤں گی یا تندوری چکن کہہ لیں میں تو ویسے اس میں کروں گی کیا کہتے ہیں ائر فرائر میں میں اس میں کروں گی یہ دیکھیں یہ میں نے چکن پیس لیا ہے لیک پیس لیا ہے میں نے اس میں تو اس میں میں نے کیا میری نیٹ کیا یہ میں آپ کو بتاتی ہوں اس میں یہ جلدی لیا آپ کو ریسیپی بہت ہی کوئی ریسیپی ہے آپ ڈی فروز کر لیں یا فریش چکن لائیں لیک پیس لائیں اور یہ دیکھیں یہ پورا ایک یہ ایسے ہے لیک پیس اس میں کٹ کریں پہلے آپ اچھی طرح دھوئیں سرکہ لگا کے دھوئیں بلکل اس میں سمیل نہیں ہونی چاہیے اس میں ایسے کٹ لگائیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ سارے کٹ لگے ہیں یہ کٹ لگائیں پھر اس کے بعد آپ ایک لیں باول میں لیمن واتر لیں اس کے اندر لصن ادرکا پیس ڈالیں اور تندوری مسالہ تندوری مسالہ ڈالیں یا میں نے تکا مسالہ لگایا ہے تو تکا مسالہ ڈال کے اور اس کو مکس کر کے اور پھر انا پہ لگا دیں اور بس یہ لگا کے رکھنا ہے میں اوور نائٹ تو نہیں میں two-three آور کے لئے یہ لگایا ہے مسالہ یہ دیکھیں اچھے طریقے سے سارا ادرک لصن اور سب مسالہ اس کو اچھے طریقے سے لگ چکا ہے تو یہ کر لیا اب اس میں ائر فرائر میں کروں گی کچھ بھی نہیں کرنا اس کو اٹھانا ہے اور یہ ائر فرائر اس کے اندر ڈال دینا ہے اور that's it وہ تیار ہو جائے گا تو اگر آپ کے پاس ائر فرائر نہیں ہے آئل میں آپ اس کو وہ کر سکتے ہیں فرائے کر سکتے ہیں ہلکی آگ پہ رکھ سکتے ہیں بغیر آئل ڈالے پتیلی لیں اس میں پورے یہ لگائیں اور اس کو ڈھکن دے دیں اور وہ سٹیم سٹیم روز سا بن جائے گا وہ بھی بڑا ڈیلیشیس ہوتا ہے تو چلیں آج میں نے آپ کو جلدی یہ ریسپی بتا دی اور آپ سب امید ہے خیریت سے ہوں گے دعاوں میں یاد رکھیں ناہید کو اجازت دیں اللہ حافظ